اور تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ تین ماہ کے لیے نہیں ہیں جیسا آئین میں ہے بلکہ یہ زیادہ مدت کے لیے ہیں اور تین ماہ سے زیادہ عرصہ یہ حکومت کریں گے چونکہ گزشتہ اسمبلی نے جاتے جاتے جو اسمبلی ابھی ختم ہوئی ہے قومی اسمبلی وہ لنگڑی لولی اور مفلوج فالجزدہ اسمبلی جس کا ایک بڑا حصہ نہیں تھا شل ہوا ہوا تھا اور باقی ماندہ اسمبلی سے انہوں نے جو قوانین منظور کروائے خصوصاً آخر تک آخری دنوں تک ان قوانین نے بہت سارے سوالات اٹھا دیئے ہیں یہ جاتے ہوئے اسمبلی نے کیا کر دیا ہے اور اس بارے میں جو اتحادی جماعت تھی جو پی ڈی ایم کے نام سے انہی کے ایک رکن نے دوسرے رکن کو خط لکھا ہے یعنی نواب اختر منگل نے جو بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں اور سیاسی لیڈر ہیں اور اس اتحادی حکومت کا حصہ تھے پاپولر کی حکومت گرانے میں ان کا بنیادی کردار ہے پہلے یہ ان کا حصہ تھے پھر ان سے ناٹ کے پی ڈی ایم کا حصہ بنے اور وہ حکومت گرائی اور نئی حکومت شاباز حکومت بنانے میں بنیادی کردار ادا کیا اب جب انہی کے صوبے کا وہ بلوچ ہیں اور یہ پشتون ہیں موجودہ وزیراعظم جو بنے ہیں اختر منگل بلوچ ہیں منگل قبیلے کے سربراہ ہیں سردار ہیں انہوں نے ایک بڑا دلچسپ خط لکھا ہے نواز شریف کو نون لی کے قائد اور سربراہ کو اور اس خط میں بہت کچھ لکھ دیا ہے انہوں نے اور اس میں بہت کچھ ہے وہ سارا خط نہ ہمیں پڑھنا مقصود ہے اور نہ ضرورت ہے اس کے پڑھنے کی لیکن ایک جملہ اس کا بہت دلچسپ ہے اور بھی باتیں دلچسپ ہیں لیکن ایک جملہ بہت دلچسپ ہے اس میں اور وہ یہ تھا کہ یہ جتنے قوانین تم نے بنائے ہیں آخری دنوں میں سینٹ میں اور اسمبلی میں دھڑا دھڑ ایک ایک دن میں پچاس پچاس پچپن پچپن بیل پاس کرتے ہو تم قانون سارے بنائے ہیں یہ سارے قوانین بیڑیاں اور توک بنیں گے تمہارے گلے کے انہی قوانین میں پکڑے جاؤ گے تم جیسا کہ اس سے پہلے جو قوانین تم بنا چکے تھے انہی قوانین کے ذریعے تو میرے زلیل کیا گیا رسوا کیا گیا یعنی مینگل صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ قوانین ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا آپ کو نقصان پہنچائیں گے نواز شریف کو اور نواز شریف جیسے دیگر سیاستدانوں کو جنہوں نے اقتدار میں آنا ہے حکومتیں قائم کرنی ہے اور انہی قوانین کے ذریعے زلیل ہو کے پھر تمہیں حکومتوں سے برخواست کیا جائے گا اب ظاہر ہے کہ نواب کی نواب مینگل کی توجہ خاص قوانین کی طرف تھی لیکن یہ جو انہوں نے تجزیہ کیا یہ عمومیت رکھتا ہے ہر قانون جو ان آخری دنوں میں بنا ہے یہ قانون خوفناک ہے خطرناک ترین قانون بنے ہیں جو آئیندہ سیاستدانوں کے لیے اور سیاسی شخصیات کے لیے اور خصوصاً مذہبی محل کے لیے خطرناک ہوں گے یہ قوانین جو دھڑا دھڑ بغیر سوچے سمجھے بغیر پروسیجر تیعی کیے یہ قوانین بنائے گئے ہیں موسیقی